بابو کی مٹی پلید کرائی ہے ان لوگوں نے خود اب مجھے بتائیں میرے سامنے وہ لوگ ہیں جو چشتی رسول اللہ شبلی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں میں کیا کروں میں تو محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں اب یہ کہہ رہے ہیں کتابیں بدل کی ہیں کتابیں تو نہیں بدلی تم نے مناظرے کی ہیں شبلی بولے اس طرح پڑ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ و ختم نبوت کے ڈاکو شبلی کو رسول ملانے والو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ اب بات یہ ہے انہوں نے شبلی کو کیا کہا کون ہے کافے ہیں ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی خبردار زینہار ارگز ایسے مقصفیہ کے بارے میں زبان نہ کسی بکی جالے تمہارے قابر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا تم بکی جالے خبردار زینہار ارگز ایسے مقصفیہ کے بارے میں زبان نہ کسی بکی جالے تمہارے قابر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا تم بکی جالے ان کتابوں کی کمائیاں آج تک تم کھا رہے ہو آرام کھا رہے ہو تو یہ میرے ایمان کا تقاضی ہے کہ میں آپ کے بابوں کو غلط کہوں رہے وہ بابے جو خود ٹھیک تھے ان کی طرف کو غلط بار منصوب ہو گئی ان کا ہم دفاع کریں گے اور وہ اگر کوئی بابے ہیں نا تو صحابہ اور علیہ السلام اجمعین ان کے بعد وہ تابعین تبا تابعین جن کی عظمت کے اوپر اتفاق ہے جہاں پہ دو رائے موجود ہیں ان کی بات نہ کریں جس طرح امام بخاری امام مسلم ہے ان کی عظمت کے اوپر اتفاق ہے یہ ہمارے بابے ہیں ہم ان کا دفاع بھی کرتے ہیں جب آپ ان کی طرف جھوٹ منصوب کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے لیکن آپ کے جو بابے ہیں نا ان سے جو کچھ ملتا ہے 99% گاندی ملتا ہے اب ایک پرسن اگر کوئی چھائی نکل آئی ہے اس کی وجہ سے میں ان کے گاند کو اپنے اوپر کیوں سوار کرلوں انجینیس آپ گندی مکی ہیں جا کے گاند پر بیٹھتے ہیں بلکل یہ گاند پھلایا کس نے بابوں نے تو بھئی آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم نے آپ کے بزرگوں گاند صاف کر دیا ملتا ہے